سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کے ویڈیو کی اندر آیت القرصی کے فضائل اور ان کے وظائف میں آپ کو اس ویڈیو کی اندر بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو پوری دھیان سے سنیں اور آیت القرصی کے ان وظائف کو کرنے کی آپ عادت بنا لیں کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو فائدائی فائدہ ہوگا دوستو آیت القرصی آیت القرصی کو ہر روز ہر نماز کے بعد جو شخص پڑے گا تو شیطان کے وسوسوں اور سر کے شیطین کے مکروف فریب اور عزا سے محفوظ رہے گا اگر فقیر ہوگا تو مالدار ہو جائے گا اور حق تعالی اس کو ایسے طریقے سے روزی عطا فرمائے گا جس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا جو شخص صبح اور شام گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹے وقت ہمیشہ آیت القرصی پڑھنے سے ہرک سرک اور غرک سے محفوظ رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا خواہ وہ ظاہری ہو یا چھپا ہوا چھوٹا ہو یا بڑا ہو اچھی صحت نصیب ہوگی اور ہر قسم کے خوف اور اندیشے سے محفوظ رہے گا اگر ان آیت کو یعنی آیت القرصی کو ٹھیکری پر لکھ کر کلمہ میں رکھ دے یعنی جہاں پر آپ اپنا مال رکھتے ہیں جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں جہاں آپ اپنا زخیرہ رکھتے ہیں اگر آپ اس ٹھیکری یعنی پتھر کے ٹکڑے کو وہاں پر رکھ دے گی تو پھر چوری اور گھٹن سے محفوظ رہے گا برکت ہوگی اور اس آیت کریمہ کو ات آیت القرصی کو دکان میں یا مکان میں اونچی جگہ پر رکھ دے تو رزق میں زیادتی ہوگی رزق میں بہت فراوانی ہوگی اور فاقہ نہ ہوگا اور وہاں چور بھی نہ آئے گا آیت القرصی کے ایک سو ستر حروف ہے جو شخص اس تعداد کے مطابق آیت القرصی پڑھ کر حق تعالیٰ سے مانگے گا تو جو مراد بھی مانگے گا انشاءاللہ ملے گی درجہ اور مرتبہ میں ترقی ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا کرز ادا ہو جائے گا اور شیطان اور جنات کی شرارت سے محفوظ رہے گا عمر بھر عیش اور آرام سے رہے گا تو آیت القرصی کا وظیفہ جو شخص کرتا ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں اور بھی معزز اور مقرب من جائے گا جو شخص بے روزگار ہو ملازمت نہ ملتی ہو اسے چاہیے کہ اللہ کے یہ تین نام یا غنی یا فتاح یا رزاق تین ہزار مرتبہ پڑھ کر اس کے ساتھ آیت القرصی ایک سو ستر مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ نوکری مل جائے گی جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان نہ آئے گا اور اگر کوئی شخص آیت القرصی تیرہ سو مرتبہ پڑھے گا تو سب حاجت پوری ہوگی اور ظالم اور جابر حاکم مہربان ہوگا اگر آپ کسی آفیس میں ملازمت کرتے ہیں اور آپ کے بوس سخت ہے یا آپ کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہی کہ وہ آپ پر مہربان ہو تو تیرہ سو مرتبہ آیت القرصی پڑھے اور اپنا مسئلہ تصور میں رکھے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہر ہو جائے گا دوستو اگر رات کو سوتے وقت تین مرتبہ آیت القرصی پڑھی جائے تو گھر میں چور ڈاکو اور آسیب جین وغیرہ نہیں آتے اور انسان ڈراؤنے خوابوں سے بچتا رہتا ہے تو دوستو یہ کچھ وضائف آیت القرصی کے تھے آپ کو جو بھی اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں سلام علیکم